موسیقی نشان ہوتے ہیں انتخابی نشان کے لامہ پارٹی کا اپنا نشان ہوتا ہے اچھا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے وہ جو نشان ہوتا ہے وہ کسی اس پارٹی کے منشور کو واضح کر رہا ہوتا ہے اس پارٹی کے جو منفیسٹو ہوتا ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ نشان تو آپ نے کہا بھی سوچا ہے کہ ایک جماعت کا نشان ہے گدھا اور ایک جماعت کا نشان ہے ہاتھی ڈیموکریٹس کا جو نشان ہے وہ ہے گدھا ریپبلیکن جماعت جو ہے جس کے اس وقت صدر ڈالرڈ ٹرمپ ہیں ان کا نشان ہے ہاتھی تو ان دو جانوروں کو بطور اپنے نشان رکھنے کے پیچھے کیا مقصد ہے بڑی انٹرسٹنگ اس کے پیچھے کہانی ہے جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو چیزوں کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن پرس کریں تاکہ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں دوستو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے جس کو ابھی حال ہی میں ایک امریکی نشریاتی ادارے نے نشر بھی کیا اٹھارہ سو اٹھائیس میں امریکی صدارتی انتخابات ہو رہے تھے اسی طرح سے گہمہ گہمی اپنے اروج پر تھی اور انتخابات میں جو کانٹے کے امیدوار تھے وہ ایک دوسرے سے تقرار رہے تھے دوستو ان امیدواروں میں سے ایک امیدوار تھے ان کا نام تھا انڈریو جیکسن ان کے بارے میں ان کے مخالفین ان پر کافی تنس کیا گیا کرتے تھے ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور ان کو احمق اور گدھا کہا کرتے تھے اب ہوا یہ ہے کہ ان کے مخالفین نے ان کی ذہنیت یا ان کی ذہنی صلاحیت پر تنقید کرنے کے لیے بار بار ان کو گدھا کہنا شروع کر دیا لیکن یہاں پر انڈریو جیکسن نے بڑا چالاکی کا کام کیا بلکہ میں کہوں گا بڑی سمجھداری کا کام کیا انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ غصہ کرتے اپنے مخالفین پر اپنے تنقید کرنے والوں پر انہوں نے اس گدھے کے لقب کو اپنا لیا اور نہ صرف اپنایا بلکہ باقاعدہ اس کی خصوصیات اس کے جو ٹریٹس ہیں وہ گنوانا شروع کر دیئے انہوں نے بتایا کہ گدھا جو ہے وہ جفاکش ہوتا ہے گدھا جو ہے وہ مہنتی ہوتا ہے گدھا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا وہ بغیر شکایت کے کام کرتا رہتا ہے اور گدھا کام سب سے زیادہ کرتا ہے اب جس وجہ سے انہوں نے ان کو گدھا کہنا شروع کیا تھا وہ وجہ آئیسہ آئیسہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی اور جو گدھے کی باقی خصوصیات ہیں جس پر ویسے آج تک ہم نے بھی غور نہیں کیا ہم آج بھی کسی بے وکوف یہ کم آگر شخص کو گدھا کہہ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ گدھا کی جو باقی خصوصیات ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں یہ بات تو ہمیں ماننا پڑے گی کہ وہ جفاکش ہوتا ہے مہنتی ہوتا ہے بغیر کسی شکایت کے کام کرتا رہتا ہے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے یہ تمام چیزیں گدھے کی ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ تمام چیزیں آپ کو لگتا ہے گدھے میں ہیں اور آپ مجھے گدھا کہتے ہو تو پھر میں گدھا ہی سائی تو پھر ہوا یہ دوستو کہ اسی دوران ایک جرمن جو کارٹونس تھا اس نے ڈیموکریٹ کی جو پارٹی تھی اس کی جو سمبولک ہوتی ہے وہ گدھے سے کرنا شروع کر دی تو جب اس نے یہ گدھے سے کرنا شروع کی تو وہ کارٹون بڑے مشہور ہونا شروع ہوئے بالاخر ڈیموکریٹ پارٹی نے گدھے کے نشان کو اپنی پارٹی کا نشان تسلیم کر لیا اور ہوا یہ کہ اس وقت کے جو یہ جو آہ اینڈو جیکسن ہے یہ اٹھارہ سو بارہ کے جنگِ آزادی کے ہیرو بھی رہ چکے ان کا اتنا مقبول ہوا یہ گدھے کا نشان کہ وہ سگارتی انتخاب جیت گئے بالاخر ڈیموکریٹ پارٹی گدھے کے نشان سے پہچانی جانے لگی اینڈو جیکسن وہ پہلے شخص سے جو ڈیموکریٹ کے صدر تھے اور گدھے کے نشان پر وہ منتخب ہوئے تھے لہٰذا گدھا جو ہے وہ اب گدھا نہیں رہا وہ ہیروئزم کی علامت بن گیا وہ جفاکش بہنتی اور لائل جیسے کہتے ہیں لائلٹی کی نشانی بن کے ابرا گدھا تو یہ کہانی تھی دوستو گدھے کی اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ہاتھی کی کہانی پر دوستو ہاتھی کا سسلہ یہ ہے کہ ہاتھی نے ریپبلکن پارٹی کے نشان کی حیثیت پائی کس طرح پائی دوستو اس کی جو بنیاد ہے ریپبلکن پارٹی کے جو بنیاد ہے وہ اٹھانہ سو چون میں پڑتی ہے اس وقت تک جو ہے وہ گدھا ڈیموکریٹس کی صفوں میں گھس چکا ہوا تھا اور گدھا جو ہے وہ ڈیموکریٹس کا بقاعدہ ایک پارٹی نشان بن چکا ہوا تھا دوستو ہاتھی کو اس سے پہلے جنگ آزادی کی جو پرپاگینڈا ٹول تھا اس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ہاتھی کی جو علامت تھی وہ اس طرح سے تھا کہ ہاتھی کی علامت ہے ایک ایسا جانور جو اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے اپنے سٹانس پر قائم رہتا ہے اپنی زمین نہیں چھوڑتا تو جب اٹھانہ سو بارہ میں جنگ آزادی چل رہی تھی امریکہ کے اندر تو ہاتھی کو اس علامت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے وہ اپنے سٹانس پر ڈٹا ہوا ہے اسی طرح سے دوستو صدر آلیسس گرانٹ یہ اٹھانہ سو چوون میں دوبارہ تیسری بار صدارتی اندخابات کے لیے کھڑے ہوئے بڑے مضبوط صدر تھے آلیسس گرانٹ اب چونکہ امریکی آئین کے مطابق آپ دو دفعہ سے زیادہ صدر نہیں بن سکتے تو یہ کسی دفعہ پوری کوشش کر رہے تھے آئین میں تبدیلی کی کوشش کر رہے تھے زور لگا رہے تھے لابنگ کر رہے تھے ان کا بڑا ہوا بنا ہوا تھا ان کا بڑا ڈر تھا دوستو صدر آلیسس گرانٹ کا یہ بڑے مضبوط امریکی صدر مانے جاتے تھے تو اسی طرح سے ایک اور کارٹونسٹ ہے اس کا نام ہے تھومس نیسٹ اس نے ایک کارٹون بنایا اور ایک جنگل کا منظر پیش کیا اس جنگل کے منظر میں اس نے یہ دکھایا کہ تمام جانور کھڑے ہیں اور ایک گدھا ہے جس سے شیر کی خال پہنی ہوئی ہے اچھا آپ کو بتا دوں صدر آلیسس گرانٹ جو ہیں یہ ڈیموکرائٹک صدر تھے ڈیموکرائٹک صدر سے تو ایک گدھے نے شیر کی خال پہنی ہوئی ہے اور پورا جنگل جو ہے وہ ڈر کر بھاگ رہا ہے سوائے ہاتھی کے ہاتھی خم ٹھوک کر کھڑا ہوتا وہاں ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہیلا تو ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس وقت صدر آلیسس گرانٹ کی جو ہے وہ سخت مخالفت کر رہی تھی گو اس کے کہ وہ بہت مضبوط صدر تھے اور وہ تیسری پار صدر بننا چاہتے تھے ان کے چانسز بھی تھے کہ وہ صدر بنے لیکن صرف ایک جماعت تھی وہ تھی ریپبلکن پارٹی جو کہ اس وقت گدھے کے سامنے یعنی ڈیموکرائٹک صدر آلیسس گرانٹ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوئی تھی جب یہ کارٹون شایعہ ہوا دوستو تھامس نیسٹ کا جس میں جنگل کا منظر ہے اور نکینی شیر سے ڈر کے جانور بھاگ رہے ہیں اور ہاتھی کھڑا ہوا ہے تو یہ نشان ریپبلکنز کو بہت پسند آیا انہوں نے ہاتھی کو اپنا نشان بنا لیا اس طرح سے ریپبلکن پارٹی کا نشان پارٹی نشان ٹھہرا ہاتھی اور ڈیموکرائٹس جو ہیں ان کا تو بہت پہلے میں نے آپ کو بتا دیا گدھا جو ہیں ان کا نشان ٹھہرا آپ اس وقت سے لے کے اب تک یہ دو بڑی جماعتیں ہیں دوستو امریکہ میں جو صدارتی انتخابات کے لیے کمپیٹ کرتی ہیں ایک ہاتھی یعنی ریپبلکنز ایک گدھا یعنی ڈیموکرائٹس یہ ہم نے سوچا کہ آج کے جو ہماری الیکشن ٹرانسمیشن جس کا آغاز بہت دن پہلے ہو چکا تھا انشاءاللہ یہ جاری رہے گی تین نومبر تک اس کا ایک یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو تھا امریکی شہریوں کے لیے امریکی پاکستانیوں کے لیے اور یہاں پہ پاکستان میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ گدھا اور ہاتھی یہ دو نشان ہم اکثر سوچتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں کو کیا یہی نشان ملے تھے کوئی ڈھنکا نشان نہیں ملا تھا تو ان دونوں علامتوں کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ تک پہنچائی ویڈیو پسند آئی اور لائک کیجئے گا چاہے تو سبسکرائب کر کے بیل کے پاتے میں پیس کریں اور لائک کی پارک